بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین اکرام آج آٹھ فروی ہے اور دن ہے جمعیرات کا جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے پوزیشن کلیر ہوتی جاری ہے اس وقت دوپہر کے تین بچ چکے ہیں یعنی پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی ہیں پچھلے سات گھنٹوں سے پولنگ کا عمل جاری ہے صبح آٹھ بجے ملک بھر میں پولنگ کا آغاز ہوا تھا اس ٹم دوپہر کے تین بچ چکے ہیں میں آپ کو انفومیشن کی بنیاد پر اور جو ویڈیوز تصاویر لاہور کے تمام تر حلقوں سے میرے پاس آئی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک بات بتا دوں کہ لاہور میں نون لیگ کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہے ہیں یعنی نواز شریف شباز شریف مریم نواز شریف حمزہ شباز آیاز صادق شیخ روحیل ازگر یہ وہ تمام بڑے نون لیگ کے برج ہیں جو لاہور میں الٹنے جا رہے ہیں کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کے تمام تر حلقوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ بوست سے مناظر آ رہے ہیں نا قابل یقین حد تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کے پولنگ بوست پر کھڑی ہوئی ہے کتارے لگی ہوئی ہے گو کہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ پولنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے کیونکہ جس ایک بات کا خوف پچھلے کئی مہینوں سے تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں کہیں ٹرنوور زیادہ نہ ہو جائے اب یہ تین بجے تک کا اندازہ یہ ہے جو تین بجے تک کی انفومیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرنوور ہونے جا رہا ہے تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹائم لاہور کے کس حلقے میں کس پولنگ بوت پر زیادہ رش ہے نون لیگ کے پولنگ بوت کہاں کہاں پر بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں یعنی نواز شریف کا حلقہ این اے ایک سو بائیس ساد رفیق کا شیخ رویل ازگر کا یہ کئی ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں پولنگ بوت ہیں جہاں پر نون لیگ کے پانچ لوگ بھی نہیں کھڑے ہوئے تمام ترتفعات آپ کو بتا دے تو ہم پہلے حامد میر صاحب نے اپ سے کچھ دیر پہلے ایک ٹوئٹ کیا ہے وہ ٹوئٹ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں تک پہنچانا پہلے وہ آپ کو ٹوئٹ بتا دوں اس کے بعد بتاؤں گا کہ اگلے دو گھنٹوں کے اندر پوری گیم بدلنے جاری ہے لاہور کے چودہ ہلکے ہیں چودہ سیٹیں لاہور کی میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف لاہور سے تو کم از کم کلین سویپ کرنے جاری ہے حامد میر صاحب کا ٹوئٹ دیکھی حامد میر نے کہاں سے کچھ دیر پہلے کہ جی ملک کے مختلف حصوم سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پولنگ سٹیشنوں پر ووٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن پولنگ کا عمل جان بوچ کر سست رکھا گیا ہے جہاں صبح سے سینکڑوں ووٹرز موجود ہیں وہاں پولنگ اتنی سست ہے کہ پہلے چار گھنٹے میں سو سے بھی کم ووٹ ڈالے گئے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے مختلف ریپورٹرز انفرمیشن دے رہے ہیں ان کی خبر کے مطابق بارہ بجے تک یعنی چار گھنٹے جب اس پولنگ کے عمل کو گزر گئے تھے تو کئی ایسے لاہور کے بھی پولنگ سٹیشن جہاں پر سو سے دو سو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے کتاریں لمبی لگی ہوئی ہیں لیکن پولنگ کا عمل اتنا سست روی کا شکار ہے اتنی سلو ووٹ کاسٹنگ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ پولنگ سٹیشن کے اندر جائیں کیونکہ اگر ٹرن آور بڑھے گا تو یہ پوری گیم بدل جائے گی اس ٹیم لاہور کے جو بڑے ہلکیں ہیں جس میں این اے ایک سو بائیس ہیں جس میں این اے ایک سو تیز جہاں پر نواز شریف الیکشن لڑے ہیں پھر شیخ رویل ازگار کا ہلکہ مریم نواز شریف کا ہلکہ ان ہلکوں میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ووٹرز چھا گئی ہیں یعنی ہلکہ این اے ایک سو بائیس میں تو ناقابل یقین حتی خواتین ووٹرز کی تعداد اس ٹیم کتاروں میں لگی ہوئی ہے دوپہر کے تین بچ چکے ہیں میری اطلاع کے مطابق آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کو وہ تمام تر ویڈیوز بھی دکھائی تھی کہ خواتین ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد لائن میں لگی ہوئی ہے سات گھنٹے سے یعنی تقریباً صبح سات بجے سے ہلکہ این اے ایک سو بائیس جہاں سے سردار لطیف خوصہ صاحب الیکشن لڑے ہیں اور ہلکہ این اے ایک سو تیز جہاں سے یاسمین آشی صاحب الیکشن لڑی ہیں وہاں پر پچھلے چھ سات گھنٹوں سے لائن ختم نہیں ہو سکی یعنی لائن بڑھتی جا رہی ہے خواتین آتی جا رہی ہے خواتین ووٹرز وہاں پر زیادہ ہیں مرد ووٹرز کی نسبت خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ان دو ہلکوں میں زیادہ نظر آ رہی ہے دیکھ یہ لاہور کے چودہ ہلکیں ہیں لاہور جو جیتے گا وہ پنجاب جیتے گا اور جو پنجاب جیتے گا وہ وفاق جیتے گا لاہور کے چودہ ہلکوں میں اس ٹائم کی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کم از کم کم از کم دس سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے یہ جو بڑے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے بڑے نام فارغ ہونے جا رہے ہیں یہ سارے بڑے ناموں کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے لاہور کی سیٹویشن ہی ہے باقی ملک کی سیٹویشن ایک طرف لاہور کی ایک طرف پورے ملک سے ہی ایسے مناظر آ رہے ہیں پورے ملک سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا امتحان یہ تھا کہ پہلے چار گھنٹوں کے اندر ووٹر کو گھر سے نکالا جائے عمومی طور پر پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ووٹر بڑی دیر سے گھر سے نکلتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آرام سے آخری وقتوں کے اوپر جائیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا جہاں پر لوگ جلدی میں تھے لوگ اس جلدی میں تھے کہ جناب جلدی جلدی ووٹ کاس کرے صبح جلدی اٹھے جلدی پولک سٹیشن پر گئے اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ بند ہے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ باہر جائیں لوگ جا کر اپنے لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں ان کو گائیڈ نہ کر سکیں ایٹی تھری ہنڈر کے اوپر جہاں پر آپ نے اپنا شراختی کارڈ کا نمبر میسج کر کے اپنے ووٹ کی تفصیلات لینی ہے آج الیکشن ڈے ہے آج آپ ایٹی تھری ہنڈر پر میسج نہیں کر سکتے آپ اندازہ کر لیجے کہ پاکستان میں کتنے صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں آپ اندازہ کر لیجے کہ اس الیکشن کی کتنی کریڈی بلیٹی ہوگی جہاں پر الیکشن ڈے والے دن آپ تراسی سوپر میسج نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ ووٹ کاسٹ کرنے نہ چلے جائیں اس ٹائم پورے نظام کو یہ خوف ہے کہ لوگ اپنے جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کہیں وہ پورا پلان جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ دو سالوں سے منایا جارہا تھا کہیں وہ پورا پلان ناکام نہ ہو جائے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی اسلام آباد لاہور یہ جو تین بڑے شہر ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا سرپرائز دینے جاری ہے خیبر پختونخواہ تو بلکل کلیر ہے خیبر پختونخواہ کی چونتیس سیٹوں میں سے میری انفومیشن اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جو ویڈیوز مجھے موصول ہوئی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً بتیس سیٹوں کے اوپر قومی سمبلی کی بتیس سیٹوں پہ تحریک انصاف بڑی آسانی سے جیتنے جاری ہے یعنی کوئی مسئلہ وہاں پر نہیں ہے لاہور میں دس سیٹیں تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ تحریک انصاف دس سیٹیں جیجے علیم خان آن چودری یعنی یہ جو استحقام پاکستان پارٹی والے فضلی بٹے رہے تھے یہ تو اپنے حلقوں میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے نواز شریف آن چودری کو ووٹ ڈالنے گئے ہیں یہ بھی دیکھئے نا کہ یہ بھی قیامت ہے یہ بھی کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ نواز شریف آن چودری کو ووٹ ڈالنے گئے ہیں نون لیکیوں پر اتنا برا وقت آئے گا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا بہرحال آخری دو گھنٹے رہ گئے ہیں اگر آپ نے اپنا ووٹ ابھی تک کاس نہیں کیا تو گھر سے نکلیے ووٹ کاس کیجئے اس ٹائم آپ کا اپنے گھر سے نکلنا لائن میں لگنا بہت ضروری ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ شاید ڈیلے نہ کرے یعنی تاخیر جو ٹائم نہ بڑھائے کیونکہ اس ٹائم پوری کوشش کی جاری ہے کہ پانچ بجے اور کسی طریقے سے پولنگ ختم کر دی جائے کیونکہ ٹرن آور بڑھا تو کئی لوگوں کو لپیٹ کر لے جائے گا اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پانچ بجے سے ایک منٹ بھی آگے کا ٹائم نہیں دے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طریقے سے پولنگ کا عمل سست روی کا شکار اور کئی جگہوں پر تو پولنگ جان بوجھ کر ڈیلے شروع کی گئی جنہی جو پوش علاقے ہیں یا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ ہے کیونکہ فگرز تو ان سب کے پاس پہلے سے موجود تھے کہ کس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ ہے کس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کم ہے ان علاقوں میں جہاں پر تحریک انصاف کی اکثریت ہے ووٹرز کی ادھر پولنگ ہی ڈیلیٹ شروع کی گئی اب پولنگ کا عمل بڑھایا نہیں جائے گا پانچ بجے ختم کر دیا جائے گا لہٰذا اگلے دو گھنٹوں کے اندر آپ کا اپنے گھر سے نکلنا لائن میں لگنا اٹ لیسٹ پانچ بجے سے پہلے پولنگ سٹیشن کے اندر جانا بہت ضروری ہے جو بندہ پولنگ سٹیشن کے اندر جا چکا ہوگا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا جو باہر لائن میں لگے گا اس کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے گا کچھ دیر کی زہمت ہے آپ ووٹ کاسٹ کر لیجئے اس کے بعد پانچ سال اگلے آپ سکون سے اتمنان سے بیٹھ سکتے ہیں ورنہ آپ اس نظام سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے تو اب تک کی انفرمیشن اب تک کی ویڈیوز کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ووٹرز چھا گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور میں بہت بڑا سرپرائز جنے جاری آپ اندازہ کیجئے کہ شریف خاندان لاہور میں نہیں جیت رہا شریف خاندان کے لیے لاہور میں جیتنا مشکل ہوگیا ہے باقی پورا پاکستان تو آپ چھوڑی دیجئے بہرحال آپ سے کچھ جیٹ بات بہت چیزیں کلیر ہوں گی میں آپ کو لما بلما اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ